ڈالی اکاؤنٹس کیسز میں پارٹ لین کمپنی ریفرنس فردے جرمائید کرنے سے پہلے آسفلی زرداری کی بریت کی استعداد احتساب عدالت نے چھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں چار اگست کو آسفلی زرداری اور دیگر ملزمات پر فردے جرمائید کرنے کا فیصلہ کر لیا وکیل فاروق ایچ نائک نے موقع پھر تیار کیا کہ نیب دستاویزات کے مطابق مومنہ دو کمپنیوں پارٹھرین اور پارٹ لین کا ہے ویلپل ڈیفالٹ آسفلی زرداری نہیں بلکہ پارٹھرین اور کمپنی نے کیا ہے قانون کے مطابق پبلک آفیس ہولڈر کو گورنر سٹیٹ بینک کی جانب سے ساب دن کا نوٹس نہیں دیا گیا جج احتساب عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس مومدے کو دیکھیں گے کہ کمپنی اصل تھی یا نہیں نیپ روسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ پارٹھرین اور کمپنی نے پہلے کبھی کاروبار کیا نہ اس کے بعد کمپنی صرف ایک کرس لینے کیلئے نمودار ہوئی کمپنی کا اپنا دفتر بھی موجود نہیں ایڈریس پارٹ لین کے دفتر کا دے رکھا ہے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آپ کو اس پر کیا پریشانی ہے نیپ روسیکیوٹر نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ پیسے بعد میں فالودے والے کی اکاؤنٹس میں ملتے ہیں عدالت نے فاروق ایچ نائک کو آئندہ سمات پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات 21 جولائے تک ملتوی کر دی دوسری جانب حریش کمپنی کو تھٹھا وارٹر سپلائی کا ٹھیکہ دینے سے متعلق ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری سویت تمام ملزمان پر چار اگست کو فردے جرم آئد کی جائے گی ریفرنس کے مطابق تھٹھا وارٹر سپلائی کے غیر قانونی ٹھیکے دیئے گئے جس کے نتیجے میں رقم جالی اکاؤنٹس کے ذریعے ندیم بھٹو کے اکاؤنٹس میں آتی رہی اور اس سے وہ نوڈیرو ہاؤس کا انتظام چلاتے رہے ہیں